آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے فرزند میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں ہے حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے ابا جان نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو زمین اور آسمان ستاروں سیاروں چاند سورج اور تمام جملہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہستی لا شریک ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت ہی افسوس کرنے لگے اور کہا ترجمہ اے میرے ابا جان تم کو اور ساری قوم کو بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر کہا ترجمہ وہ بولے اے ابراہیم کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مزاک اور کھیل کرتا ہے یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا ترجمہ نہیں اے میرے ابا جان بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا جس نے ان کو بنایا ہے اور میں اس بات کا قائل ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ سمجھانے کے باوجود اور بتانے کے باوجود بھی آذر نے کسی طرح بھی نہیں مانا اور اپنی گمراہی کی زد پر مسر رہا یعنی اسرار کرتا رہا آخر مجبورا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ اے میرے ابا جان میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں بھی ہے ترجمہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں فکر کروں گا تمہارے بتوں کی جب تم لوگ کہیں جاؤگے واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب وہ تمام لوگ شہر سے باہر ایک میلے میں شرکت کرنے کے لیے گئے تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاق میں ارشاد فرمایا ہے ترجمہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مگر ان میں سے ایک جو سب سے بڑا تھا اس کو ثابت رکھا یعنی اس کو نہیں نقصان پہنچایا اس لیے کہ شاید جب وہ میلے سے واپس آئیں گے تو پھر اسی طرف آئیں گے اور اپنے تمام بتوں کو زلیل و خار دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے پھر ان کو پونچنے سے ان کی پوچھا کرنے سے باز آ جائیں اور نصیحت اور عبرت حاصل کریں واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا ان میں سے ہر سال دو مرتبہ عید کا جشن منایا جاتا تھا یعنی ایک روز عرفے کے دن اور دوسرے عید کے دن ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا کہ اے بیٹے تو میرے ساتھ میلے میں چلو اور وہ عظیم و شان میلا ایک بہت ہی بڑے میدان میں لگتا ہے اور ہزاروں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی تفریح ہو جائے گی اور میلے کے جشن سے بھی واقفیت ہو جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلے میں جانے سے عذر کیا یعنی کہ انکار کر دیا آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا تاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں یہ جواب سن کر ابراہیم علیہ السلام سے وہ لوگ نراز ہو گئے اور یہ بات حضرت ابراہیم سے کئی بار کہی گئی تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے مقصد یہ تھا کہ تاکہ وہ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں اور ان پر ہمارے اقائد کا اثر ہو اور وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں لیکن وہ باوجود اسرار کے میلے پر جانے سے ہر دفعہ اسر کر لیتے تھے تفاصیر میں کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ لوگ اکثر ان میں نجومی تھے آپ نے ان کو دکھانے کی خاطر تاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں یعنی انقریب بیمار ہو جاؤں گا چونکہ وہ لوگ عید شہر کے باہر جاتے تھے اور ایک بہت ہی بڑے میدار میں بتوں کی پوچھا کرتے تھے اور یہ ان کا ایک ابائی دستور تھا جس کو کرنا وہ انتہائی ضروری سمجھتے تھے اس کے بعد کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک کلہاڑا لے کر آپ ان کے بت خانے میں گئے اور وہاں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں کو توڑ ڈالا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لیکن جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن پر آپ نے وہ کلہاڑا رکھا اور وہاں سے آپ چلے گئے شیطان لئین یہ حال دیکھ کر بہت غمزدہ ہوا اور فوراں وہ جشن والے میدان کی طرف دھوڑا اور وہاں پر کافروں کے بعد جا کر رونے دھونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ توڑ تاڑ کر زیرو زبر کر دیا گیا ہے یہ سنتے ہی وہ تمام کافر مردود بہت زیادہ مغموم ہوئے یعنی غم میں مبتلا ہوئے اور جلد ہی اپنی سواریوں کی طرف دھوڑے تاکہ ان پر جلد سے جلد سوار ہو کر واپس بدھخانے کی طرف جا سکیں لیکن ان کی سواریاں وہاں سے غائب تھی یعنی جانور جو تھے سواری کے وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے اور کچھ بھی ہاتھ نہ آیا ان کے پھر وہ وہاں سے پیدل بت خانے کی طرف گئے اور وہاں جاگر انہوں نے کیا دیکھا کہ اپنے بتوں کا بہت ہی افسوسناک اور برا حال دیکھا قرآن پاک میں ہے ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ سب کے سب بولے یہ کام کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہائیت ہی مضموم ہے اور وہ سخت مجرم اور ظالم ہے ہم البتہ اس کو اس کی سزا کا بدلہ ضرور دیں گے پھر وہ لوگ آپس میں مشاورت کرنے لگے قرآن پاک میں بھی بارد ہے ترجمہ وہ سب آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان کو جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور نام اس کا ابراہیم ہے ہو سکتا ہے شاید وہی ہو کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے بتوں کو معبودوں کو کا سخت دشمن ہے اس لئے زیادہ غمان اسی جوان پر ہے کہ ممکن ہے اسی نے ایسا کیا ہو اس طبیل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان سب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ترجمہ وہ سب کے سب ترشروع ہو کر کہنے لگے کہ اے نوجوان سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب لوگ اس نوجوان کو دیکھیں کہ اس نے یہ جرت کیسے کی اگر فی الحقیقت یہ کام اسی نوجوان نے کیا ہے تو وہ سخت ظالم ہے اور ہم سب کے سب اس کے ظلم پر گواہی دیں گے اور اس کو اس کے جرم کی پاداش میں سخت سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ اس کو اور بلکہ کسی اور کو بھی جرت نہ ہو ایسا کچھ کرنے کی یہ خبر بادشاہ نمرو تک بھی پہنچ گئی اور وہ یہ تمام کیفیات سن کر بہت حیران اور پریشان ہوا اس نے اپنے ریایہ میں سے انتہائی مطبر اور سنجیدہ لوگوں کو طلب کیا اور ان کے ساتھ مشاورت کی کہ اس مجرم کو کہ جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح کا نازیبہ سلوک کیا ہے نازیبہ رویہ رکھا ہے اس کو کیا سزا دی جائے شاہی تربار لگایا گیا اور مقررہ تاریخ پہ ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا اور اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا نمرود نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے مجمع نے اور خود بادشاہ نمرود نے بھی بہت دھمکایا اور کہنے لگے کہ یہ کام یعنی ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے ہی کیا ہے اے ابراہیم افسوس ہے کہ تم نے سب کو ہی توڑ دیا کسی کو بھی ثابت نہیں رکھا آخر یہ بات کیا تھی یہ باتیں درباریوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور پھر بولے کہ میں نے ان کو نہیں توڑا پھر کافروں نے اسرار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے اور ہم لوگ زیادہ تر غمان بھی تم پر ہی کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برابر یہ لوگ زور دیتے رہے اور چاہتے یہ تھے کہ وہ خود ہی اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لیں لیکن یہ کام بزاتے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا بلکہ یہ کام تو اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ لوگ اپنے باطل عقیدوں سے نادم اور پشیمان ہوں اور شرمندہ ہوں چنانچہ دربارِ الٰہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کام کا حکم ہوا تھا تو آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اتنے بڑے معبود سے دریافت کرتے جو سب سے بڑا ہے جس کے ہاتھ میں کل ہڑا ہے ارشادِ ربانی ہے ترجمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شرمندہ کرنے کے واسطے ان سے کہا کہ یہ جو چیزیں تم مجھ سے دریافت کرتے ہو تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے اگر وہ بولنے پر قدرت رکھتے ہیں تو وہ تمام ماجرہ آپ لوگوں کو بتائے گا تاکہ آپ سب اس واقعہ سے مطمئن ہو جائیں انہوں نے نہایت ہی شرمندہ ہو کر جواب دیا کہ اے ابراہیم بت بھی بھلا بولتے ہیں وہ نہ سنتے ہیں نہ حرکت کرتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں یہ مایوسی کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب یہ سنا آپ نے اپنی ساری قوم سے کہا کہ اے میری قوم جو معبود بات نہیں کرتے نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سن کر ساری قوم اپنا اپنا سر نیچہ کر لیا اور آپس میں کہنے لگے یہ نوجوان بات تو صحیح کرتا ہے بات تو اس کی ٹھیک ہے قرآن پاک میں بھی ہے ترجمہ کچھ یوں ہے بولے بوجہ شرمندگی ساری قوم نے اپنے اپنے سر نیچے نے اپنی ساری قوم کا مایوسانہ جواب سنا اور یہ خیال کیا کہ سب کے سب لا جواب ہو گئے ہیں پھر اس کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اپنی قوم کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ پھر تم ایسی چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہو سوائے خداوند قدوس کے جو تمہارا کچھ بھی بھلا بھرا نہیں کر سکتے تو اس معبود سے بلکل بیزار ہوں اور تم سے بھی کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں سمجھ رکھتے کیونکہ جن پتروں کو تم اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ تو خود تمہارے تراشیدہ ہیں اس لحاظ سے تو تم خود ان کے خالق ہو موسیقی موسیقی